موضوع الدرس فی اثبات القدرت الكاملہ والبعث بات الموت سورة الحج تفصیل ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله واصحابه يجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کمازل لیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی الآلمین انکا عمید مجید الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدلللہ یا ایوہا الناس ان کنتم فی ریب من الباث فإننا خلقناكم من طراب ثم من نطفة ثم من علکة ثم من مزغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسماء ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفا ومنكم من يرد الى ازل الامر لکی لا يعلم باب من بعد علم شیاء وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِذَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا أَنِيهَا الْمَاءَ تَزَّتْ وَنَبَتْ وَأَنْبَتْتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍّ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمُوْطَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْخُرْءِ اَنَّ اللَّهَ يَبْعَسُمًا فِي الْقُبُورِ قَالَ الْمُؤَلِّمِ وَالْمُفَصِّرِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَدَامًا نَفْعَ بِأُلُومِهِ وَأُلُومِكُمْ فِي الدَّارَيْنِ آمِينَ إِلَحَنْ قَالَ وَقَوْلُهُ سُمَّ نُخْرِجُكُمْ تِفْلًا اَيْ زَعِيفًا فِي بَدْنِهِ وَسَّمْعِهِ وَبَسْرِهِ وَحَوَاسِهِ وَبَتْشِهِ وَعَقَلِهِ سُمِّعُتِهِ اللَّهُ الْقُوَّتَ شَيْئًا فَشَيْئًا وَيَلْتَفُ بِهِ وَيُحَنَّنُ عَلَيْهِ وَالِدَيْهِ فِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى نَيْهِ ان آیات میں انسان کی تخلیق کے ابتدائی مراحل کا ذکر فرمایا ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے جہاں بھی یہ آیات آئیں گی یاد رکھیں کہ جب ہم پہلے پیدا کرنے پر قادر ہیں تو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں تو تمہیں قیامت میں کیوں شک ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے تو وہ پروردگارِ عالم تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں اس بات المعاد پر سب سے پہلے ابتدائی طور پر تخلیق جو ہے اس کا حوالہ ضرور دیا جاتا ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو ایک انسان نے اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ لُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَسِيمٌ مُبِينٌ کہ جس کو ہم نے ایک حقیر نطفے سے حقیر پانی چند بونوں سے پیدا کیا ہے جب بڑا ہو گیا تو اب یہ اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کے جھگڑتا ہے ذَرَبَلًا عَمَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْلِ الْإِذَامَ وَحِيَ رَمِيمٌ مثالیں دیتا ہے کہ دیکھو جی جو چیز مٹی میں مل گئی ختم ہو گئی وہ دوبارہ کیسے پیدا ہوں اللہ نے فرمایا نصی خلقہ اپنی پیدائش کو بھول گئے ہو اصل قصہ جو ہے نا یہ صحیح حادیث میں موجود ہے کہ یہ ندر ابن الحارس ایک مشرقوں کا بڑا سلطا تھا وہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے اور قبرستان میں کسی مردہ کی ایک بوسیدہ ہڈی بھی لے کے آیا ہے اور حضور پاک سے کہنے لگا کہ یا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں قبرستان سے لائے ہوں اڈی آپ کا کیا عقید ہے کہ یہ دوبارہ زندہ ہوگی اور در میں کہا نعم بلکل ہوگی اس نے اس کو یوں مسئلہ کوبٹی ہوگئی فونگ باری اڑ گئی کرنا کہا اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دوبارہ اٹھیں اور در میں آپ بلکل اٹھیں تو یہ غلط مثالیں دینے والا وہ نظر ابن الحارس تھا لیکن حکم تمام مشرکی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ اس کو کہیں آپ ان کو بتائیں کہ جس نے آسمان والزمین کو پیدا کیا اور جس نے آپ لوگوں کو پہلے سے پیدا کیا ہے کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں اور اللہ ہر چیز کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں اس لیے ہمیشہ یہ دلائل کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے اور اس میں ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھے کہ اللہ نے مخلوق مختلف چیزوں سے بنائی ہے اگر ایک چیز سے مخلوق پیدا ہوتی فرشتوں کو تو پیدا فرمایا نور سے اور وہ معصوم مخلوق ہے غیر مکلف ہے ان پر شریعت کا کوئی حکم نہیں اور اللہ تعالی نے شیطان کو ابلیس کو اس کو پیدا کیا آگ سے دل کی دلوشن کرنی والی ہے لیکن ایک کی روشنی ہدایت کا ذریعہ ہے دوسرے کی روشنی گمراہی کا ذریعہ ہے آگ بھی دلوشن ہوتی ہے اور اسی طرح اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا بٹی سے جیسے کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ خلقہو من تراب لیکن یاد رکھے کہ صرف مٹی نہیں بلکہ عربہ اناسر سے پیدا کیا ہے اللہ نے عربہ اناسر کا کیا معنی ہوتا ہے یعنی جس میں آگ بھی ہے پانی بھی ہے ہوا بھی ہے مٹی بھی یہ عربہ اناسر تو اس لیے قرآن کہیں کہتا ہے من تراب کہیں کہتا ہے من تین کہیں کہتا ہے من سلسال کل فخار کیونکہ اس پر کئی مرحلے آئے ہیں جزوِ آزم جو ہے وہ مٹی تھی اب یہ تیسری مخلوق ہو گئی ایک نور سے ایک نار سے ایک مٹی سے پھر اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں زندہ ہیں ان کی بائیں پسلی سے بی بی ہوا کو پیدا کرتا ہے یعنی اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے کہیں عمل نہیں ٹھیرا ہے صرف آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ نے پیدا کر دیا اسی لیے نام ہوا ہے کہ زندہ انسان سے نکالی گئی اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ ہوا یہ قسم ہو گئی چوتھی پانچویں قسم اللہ نے بنائی ہے کہ ہر مخلوق جو ہے وہ جوڑے سے بنتی ہے من کلی شئین خلقنا زوجین اس میں ذکر بھی ہے انسا بھی ہے مرد بھی ہے عورت بھی ہے جب ان کا پانی ملتا ہے تو اس سے اللہ چاہیں تو اولاد پیدا ہو فَلْيَنْذُرِ الْإِنسَانُ مِنْمَا خُلِقِ خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَعْفِقِ يَخْرُجِ مِنْ بَيْنِ السُلْبِ وَالْتَّوَا اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرِ تو اللہ نے اس کو نطفے سے پیدا فرمایا اور اسی طرح ایک اور قسم بھی ہے کہ اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ بی بی مریم کے بطن سے بغیر باب کے پیدا فرمایا یعنی بی بی مریم انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا لم یم سزنی بشر لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرما دیا تو یہ ساری اقسام جو ہیں درد کرتی ہیں کہ اللہ قادر ہے یفعل ما یشا ویحکم ما یری جو چاہیں کریں اور جیسا چاہیں کریں اب اسی کے بعد اسی لئے جب نصرانیوں کا وفد آیا تھا اپنا عبد المسیح کی قیادت میں ستر آدمی آئے حضور کی خدمت میں وہ ان میں ان کے علماء بھی تھے ان کے پیر بھی تھے ان کے بزرگ بھی تھے ان کے تاجر بھی تھے ان کے بڑے بڑے پڑے لکھے سکولر بھی تھے سب حضور کی خدمت میں یہ نجران سے آئے تھے جیسے یہودیوں کا گڑھ اس وقت خیبر اور مدینہ تھا نصارہ کا نجران تھا انہوں نے آگے سلام کیا اور کہا کہ حضور ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اسی لئے حاضر ہوئے ہیں ان فرمائے میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی آئے اور بات کرے انہوں نے کہا حضور ہمیں یاد دیں ہم تکے ہوئے ہیں کہ تو کل انشاءاللہ پھر آپ سے مقالمہ ہوگا صاحبہ نے پوچھا حضور صاحبہ کہتے ہیں کتنا ایسا وفد ہم نے کبھی زندگی بھی نہیں دیکھا کہ خوبصورت جوان اور عدیب قیمتی لباس پہنے ہوئے تو صاحبہ نے کہا حضور ان کو کہاں ٹھہرا ہے اب حضور کے پاس کوئی گیسٹ ہاؤس تو تھا نہیں اب ہمیں مسجد میں ٹھہرا ہو اور کہاں ٹھہرا ہو کسی مسجد نبی میں ٹھہرا ہو وہیں ان کا انتظام کر لیا گیا مقصد انہوں نے کہا یہ تھا کہ دو باتیں ہو جائیں کہ آدمی اتنا تاثب نہ رکھے کہ کوئی دوسرا تمہاری مسجد میں بھی نہ آسکے اور دوسری مقصد یہ تھی کہ جب یہ مسجد میں ٹھہریں گے تو ہماری نوازیں دیکھیں گے قرآن سنیں گے رکوع سجود دیکھیں گے تو اس کا بھی ان پر ایک اثر ہوگا اس لیے بھی آپ نے ان کو ٹھہرا دیا تو بالحال جب وہ آئے عبد المسیح کی قیادل میں انہوں نے بات شروع کی انہوں نے کہا حضور پہلے تو یہ عرض کرنا ہے ہم نے کہ آپ ہی سارے اسلام کو مانتے ہیں ہم نے بلکل مانتے ہیں ہم تو مانتے ہیں کہ ہی سارے اسلام روح اللہ ہے کلمت اللہ ہے رسول اللہ ہے شان والا پیغمبر ہے اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ آسمان میں زندہ موجود ہے انہوں نے کہا حضور الحمدللہ کیونکہ ایک بات ہو گئی عیسیٰ کو آپ مانتے ہیں تو آپ بی بی مریم کو بھی مانتے ہیں اور بلکل مریم سلی کا ہے تاہرہ ہے ہمارے قرآن میں اس کا ذکر ہے اللہتی احسنت فرجہ تو انہیں کا حضرت چلو مانت دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا اب صرف ایک مسئلہ باقی اس کا جواب دے دیں کیا حضرت عیسیٰ کے علاوہ دنیا میں کوئی اور بھی بچہ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو کوئی مثال اور اگر کوئی مثال نہیں ہے تو پھر ہماری بات مان لیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے یا تو اس جیسی کوئی مثال بھی تو دیں تو ابھی سوال و جواب ہو رہے تھے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی لقا کیا کہ آپ ان کو یہ جواب آپ نے فرمایا کہ ہاں انہم سل ایسا انداللہ کا مثل آدم خلقہ من طراب ثم قاد لکن فیکون عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے آدم عیسیٰ اگر بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو آدم کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے اس کی چلو ماں تو ہے اس کا تو باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے اور اگر باپ نہ ہو وہ بیٹا بن جاتا ہے تو جس کا باپ بھی نہ ہو ماں بھی نہ ہو وہ خدا بن جائے گا اب نصارہ کی تو زبان بند ہوگا کوئی جواب ہی نہیں دے سکتے کیا جواب دے انہیں کہا اچھا حضور ہمیں مزید ٹائم دیں کہ ہم آپس میں بیٹھ کے اب دلائل آپ کے لئے آگئے ہیں ہم اس پر غور کریں انہوں نے کہا بلکل کریں وہ اپنے مقام پہ چلے گئے اور اللہ باگ نے قرآن میں حکم دیا اپنے نبی کو کہ میرے محبوب اب یہ آپ کے پاس آئے ہیں تو ان کو بھاگنے نہ دیں ان کو کہیں گے مباہلہ کریں آپ ان کو حکم دیں ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجع اللعنت اللہ علی القاذبین تم بھی اپنے خاندان کو لے آؤ ہم بھی اپنے خاندان کو لے آتی ہیں اور میدان میں کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم دو میں سے جو باطل ہو اس کو حلاق کر جب حضور نے ان کے سامنے مباہلہ کا چیلنج رکھانے دی وہ پڑھے لکھے تھے اہل کتاب بھی تھے علم بھی تھا تو ان کے علماء نے کہا کہ کبھی بھی حضور کے سامنے مباہلہ نہ کرتا کبھی بھی یہ سچا نبی ہے اگر اس کے سامنے تم مباہلہ کرو گے تو برباد ہو جائے اب سنو کرلو اور جیدگیا دے کے اپنی جار چڑھو ان نے کہا حضور ہم مباہلہ نہیں کرتے ہیں آپ سے سلو کرتے ہیں آپ جو ہمیں حکم فرمائیں ہم اتنا جزیہ سالہ نہ دیا کریں ہم پہنچائیں ہمیں اجازتیں ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے مباہلہ نہیں کرتے ہیں حضور نے فرمائے مجھے خدا کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر آج یہ میرے مقابلے پر نکلتے لَأَذْرَمَتِ الْوَادِي عَلَيْهِمْ نَعَرًا اسی وادی میں آگ نکلتی ہے ان کو جلا کے بسم کر دیتی ہے حق کا موز اس کے ساتھ مباہلہ کرنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا اور پھر ایک طرف اللہ کا نبی ہو ان نے کہا یہ خوش قسمت تھے کہ مباہلے سے بھاگ گئے تو اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی ان سب چیزوں کا حبالہ دیتے ہیں کہ اے انسان تم خود اپنے اوپر غور کرو کہ اللہ نے تمہیں کسی سے بنایا اور پھر اللہ کا نظام دیکھو کہ میاں بیوی ملتے ہیں روز ملیں ہفتے میں ملیں لیکن روز تو حمل نہیں کہہتا تھا جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو موچر سمہ اولاد والا جو ہے وہ عورت کے رحم میں جاتے رحم اس کو بند کر اسی لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خوضبات بلیغہ اور عظیمہ جو ہیں ان میں ایک دن آپ نے یہ بھی رشاد تھا کہ عجب تو من رجل فرمایا مجھے تعجب ہوتی ہے جب میں کسی کو دیکھتا ہوں اکڑ کے چلتے ہیں کہ میں بڑا علم اور میں بڑا چودری اور میں بڑا فرمایا اس کو شرم نہیں آتی کہ پشاب کی جگہ سے دو دفعہ نکلے ہیں پھر اکڑ کے اس بات برا ہے ایک تو جب نطفہ ٹھیرا ہے وہ بھی پشاب کی جگہ سے کیا ہے اور جب آپ پیدا ہوں گے تب بھی پشاب کی جگہ سے پیدا ہوں گے جو بندہ دو دفعہ پشاب کی جگہ سے نکل ہوا کرنے کا کیا مہنے اس کو اپنی حقیقت یاد رکھ رہی چاہیئے کہ میں کیا ہوں تو اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ مراحل ہیں مراحل تولید ہیں کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر علقہ بنتا ہے فاصلہ چالیس چالیس دن کا اس کے بعد پھر مزغہ بنتا ہے اس کے بعد پھر اس کو گوش شڑھایا جاتا ہے اور پھر اللہ فرشتوں کو حکم دیتی ہیں وہ لکھتے ہیں اس کا رزق بھی لکھتے ہیں عجل بھی لکھتے ہیں اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ موت اس کو کب آئے گی اور کہاں آئے گی یہ سعید ہوگا یہ شقی ہوگا سب کو لکھا جاتا اب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بچوں کو پیدا کرتے ہیں بعد تو پیدا ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں بعد پیدا ہونے کے فوراں بعد مر جاتے ہیں بال پیدا ہونے کے بعد اب وہ رضاعت کے دور میں آجاتا ہے کہ ماں کے دودھ پہ اس کی جندگی گزر رہی ہے اس کے بعد اہستہ اہستہ پھر اس کو جوانی آتی ہے شباب آتا ہے قوت آتی ہے اس کے بعد پھر پڑھا پھر موت آتی اللہ 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 خلق کروگے تو تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ میں دوبارہ بھی تمہیں پیدا کرنے پہ قادر ہوں جب ان حالات کسی سے تم گزرے ہوں اسی لیے فرماتے ہیں سُمَّنُ خَرِجُمْ تِفْلَا بِلکل چھوٹا سَ بَچَّا زَحِیفًا فِي بدنہی بدن میں بھی زَحِیفًا سُننے میں دوڑتا ہے بھاگتا ہے تو مالدین کی محبت مالدین کی محبت جوش میں آتی ہے اور صبح رات دن اس کی حفاظت میں گزارتے ہیں اللہ نے کیسا نظام بنائے غور کرے اللہ نے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نہ تو بول سکتا ہے نہ کوئی چیز چھین سکتا ہے تو اب وہ کیا کرے اللہ نے اس کو ایک ہی سبق پڑھا ہے کہ جب بھی تمہیں تکلیف ہو یا بھوک ہو یا پیاس ہو بس رونا شروع کر دو ادھر بچے نے رونا شروع کیا جنب سارے گھروں دوڑ ہیں ماں آ رہی ہیں بین یں آ رہی ہیں سب کیا ہو گیا دو پیٹ رونا سیکھ لو اللہ کے آگے جب تمہیں رونا آ جائے گا تمہارے مسئلے بھی حل ہو جائیں شرط یہ ہے کہ تم دل سے اللہ کے آگے اللہ کی دربار میں خشیتا رغبتا ورہبتا آنسوں بہا کے مانگیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کبھی کبھی آپ آنسوں بہا کے دعا فرماتے پھر تمہارے قوام مکمل ہوتے ہیں بڑھتے ہیں پھر تم خوبصورت نوجوان ہوتے ہو تم میں سے کوئی جوانی میں مر جاتا ہے اور بات جو ہیں ان کو ہم بڑھا پے کی طرح لوٹ آتے ہیں اب اس کی قوت بھی کمزور ہو گئی اقل بھی کمزور ہو گئی فام بھی کمزور ہو گئی اب اس کے آبار جو ہیں اس طرف جا رہے ہیں کہ کچھ سمجھنے کے قابل نہیں رہا اس لئے اللہ فرماتے نے پہلے اللہ نے دھوئے علم دیا تھا اب کچھ نہیں جانتا سمجھنے سمجھنے حدثنا منصور ابن عبی مذاہم حدثنا خالد الزیات حدثنا دعود ابو سلیبان عبداللہ ابن عبدالرحمان ابن معمر ابن حضم النصاری ان انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عن رفع الحدیث رفع الحدیث کا منع ہوتا ہے کہ اس نے حضور کی تک پہنچائی کہ میں نے یہ بات حضور سے سنی ہے ایک ہوتا ہے کہ صحابی کا اپنا قول ہوتا ہے وہ مرفوع نہیں ہوتا وہ پھر موقوف کہہ رہتا ہے مولود جب بچہ پیدا ہوتا ہے جب تک کہ وہ بالک نہیں ہوتا اگر وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کے والدین کے حق میں لکھا جاتا ہے اگر اسی یعنی بچپن کے اندر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو نہ اس پر دکھا جاتا ہے اب جب بالک ہو گیا جوان ہو گیا تو اللہ کی تقدیر کی کلم چل پڑی اللہ فرشتوں کو حکم دیتی ہے کہ اب تم اس کے ساتھ رہو اور جو حرکت کرے جو کام کرے جو سب لکھتے جاؤ اور جب اللہ اس کو چالیس سال کی عمر میں پہنچاتے ہیں تو ان تین بلاؤں سے اللہ محفوظ کر دیتے ہیں اللہ اس کو پاگل بن سے جنون دیوان کی اور اس کے بعد جدان کوڑ کی بیماری اور برس کہتے ہیں اللہ حفاظ کرے جو سفید داغ ہو جاتے ہیں یہ بڑی بری بیماریاں ہیں حضور نے پناہ ماں کیا جب پچاس سال کا ہوتا ہے جب ساٹھ سال میں ہوتا ہے تو اس کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے جب ستر سال کا ہوتا ہے تو آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور جب اسی سال کا ہو جاتا ہے اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں لیکن اس کی غلطیاں نہیں لکھی جاتی اور جب وہ نوے سال کا ہو جاتا ہے اللہ اس کی پہلی اور بعد کی غلطیاں سب معاف کر دیتے ہیں وَشَفَاهُ فِي أَحْلِ بَيْتِهِ اور اللہ اس کو اپنے گھرانے میں اس کی شفاعت کو بھی قبیل کریں گے وَقَدَوْ عَمِينُ اللَّهِ اور لکھ دیا جاتا ہے کہ اللہ کا امین ہے وَقَانَا سِيرُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ اللہ کی زمین میں گویا کہ پابند ہے فَإِذَا بَلَغْ أَرْضَ الْعُمْرِ جب یہ بالکل اس عمر میں آ جاتا ہے کہ جب کچھ سمجھنا ہے اللہ حکم دیتی ہے کہ جوانی میں یہ جو اچھے کام کرتا تھا اب تو بڑا ہو گیا اب معذور ہو گیا نہیں کرتا لیکن لکھتے رہو لیکن یہ حدیث جو ہے بلکل غریب ہے اور اس میں کافی غرابت ہے حضر حدیث غریب جدا وَفِيهِ نِقَارَةٌ شَدِیدَةٌ لیکن بات ایسی ہوتی ہے جن کے شواہد دوسری حدیث میں موجود ہوتی ہے وَمَا هَذَا قَدْرَ اللَّهُ لِمَا مُحَمَّدِ بِنِ حَمْبَلْ فِي مُسْلِی مَوْقُوفًا وَمَرْفُوًا کہتا ہے باوجود اس کے قسم پر غرابت ہے لیکن امام محمد الحمبل نے اس کو موقوف بھی نقل کیا ہے مرفو بھی نقل کیا ہے فَقَالَ حَدَّذْ رَابُ النَّذِرِ قَالَحَدَّنَ الْفَرْجِ قَالَحَدَّنَا مُحَمَّدِ بِنِ عَامِرِ اَن محمد بن عبداللہ العاملی اَن عَمْرِ الرَّجْعَفَرَ النَّذِرِ قَالَحَدَّا بَلَغَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمَ الْبَعِينَ سَنَطًا اَمْنَهُ اللَّهُ مِنْ أَلْوَائِ الْبَلَا يَا مِنَ الْجُرُونِ وَالْبَرْسِ وَالْجُذَامِ فَإِذَا بَلَغَ الْخَمْسِينَ لَيَّنَ اللَّهُ حَسْحَابُهُ اس کا حساب نرم کر دیا جاتا ہے وَإِذَا بَلَغَ السِّدِّينَ لَكَهُ اللَّهُ لِنَا بَدْنِي خُلْبُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَإِذَا بَلَغَ سَبِينَ حَبَّهُ اللَّهُ وَالْسَمَا وَإِذَا بَلَغَ السَّمَانِ تَقَبَّلُ اللَّهُ حَسْحَابُهُ مَعَنِ وَسَيَّاتُهُ وَإِذَا بَلَغَ السِّدِّينَ غَفَرِ اللَّهُ لَوْمَا تِقَدَّرُ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَعْخَرُ وَسُمِّيَ حَسِينُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَشَفَّاعَ فِي أَهْلِهِ ثُمَّ قَالَ حَدَّرِنَا الشَّامُ قَالَ حَدَّرِنَا الفَرَجُ قَالَ حَدَّرِنِ مُحَمَّدِ عَبْدِ اللَّهِ الْآمِرِيَ قَالَ حَدَّرِنِ مُحَمَّدِ عَبْدِ اللَّهِ اَبْنِ عَمْرِ بِنِ عُسْمَانِ عَنَّ عَبْدِ اللَّهِ اِبْنِ عُمْرِ قَطَّابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ عَلُونَ